بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو ہم لوگ یوٹیوب کے لئے ویڈیو بغیرہ بناتے رہتے ہیں سٹوڈنٹ ویزا ورکنگ ویزا اور ویزٹ ویزا کے متعلق آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ امیگریشن کی طرف سے اگر کوئی اپ ڈیٹس ہوں تو وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی جاتی ہیں دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ملیشیا کے متعلق ہے کہ ملیشیا نے کچھ چینجنگ کی ہیں خاص طور پر جو ورکنگ ویزے ہیں جن کے ویزے اوری پہلے لگے ہوئے ہیں اس میں کچھ اپ ڈیٹس ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور یہ کتنی دیر تک ہے یہ بھی ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ شیئر کر لوں گا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جن کے ویزے اب رینیو ہو رہے ہیں یعنی کہ جن کو ویزے رینیو کر کے دے رہی ہے ملیشیا کی امیگریشن ڈیپارٹمنٹ اس میں کچھ دوستوں نے مجھے جو ہے نا وہ پیپر سینڈ کی ہیں جس طرح ملیشیا کا ای ویزا ہوتا ہے نا ای ویزا ای پیپر ویزا اسی طرح آپ کو جو ہے نا وہ ویزا رینیو کروا کے رینیو کروا کے اس کے اوپر آپ کا منشن کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کا ویزا پرمٹ جو ہے یہ تیسرے نمبر والا پرمٹ ہے یا چوتھا رینیوال ہے یا پانچ مار رینیوال ہے ٹھیک ہے نا تو وہ انہوں نے یعنی کہ پیپر دینا شروع کر دیا ہے اب میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پہ کہ یہاں پہ ایک چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ تیمپریری ہے تیمپریری سے مراد یہ ہے کہ یہ کچھ دنوں کے لیے ہے یعنی کہ یہ جو ورک پرمٹ لگا کرے گا نا جو رینیو ہوا کے آیا کرے گا وہ آپ کے پاسپورٹ کے اوپر سٹیکر ہی لگا کرے گا مجھے کافی دوست جو ہے نا وہ اپنے رینیو ویزا جو ہیں وہ سینڈ کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ سار ہمیں اس طرح کا پیپر میر رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اس طرح مطلب یعنی کہ یہ اریجنل ہے یا فیک ہے وہ بالکل اریجنل ہے اس کو آپ ویریفائی بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ویریفائی آپ کر سکتے ہیں اس میں پرابلم نہیں ہے لیکن میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز بتاتا چلوں کہ یہ تیمپریری ہے کچھ دنوں کے لیے ہے ٹھیک ہے کیونکہ اکثر میں ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ سبتمبر سے لے کے ابھی تک ملیشیا ایمیگریشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کافی زیادہ چینجنگ لے کے آ رہا ہے اپنے سارے سسٹم کو آن لائن کر رہا ہے یعنی کہ اس میں بڑی تداد میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ ملیشیا کی جو ای ویزا کی ویب سائٹ ہے وہ بھی دو دن ورکنگ میں آتی ہے اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر ایک نوٹیفکیشن جاری ہو جاتا ہے کہ جی ہماری جو ویب سائٹ ہے یہ انڈر مینٹینس میں ہے یعنی کہ اس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں اس کو ہم اپ ڈیٹ کر رہے ہیں تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ یہ پرابلم کیا ہو رہی ہے کیا سسٹم وہ اپنے سسٹم کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں تو جو ویزے رینیو ہو رہے ہیں اور جو ویزے رینیو ہوں گے دیکھیں یہاں پہ ساروں کو وہ جو ہے وہ پیپر نہیں دے رہے ہیں کچھ لوگوں کو پیپر دے رہے ہیں کچھ کے سٹیکر آ رہے ہیں رینیو ہو کے ان کے پاسپورٹ کے اوپر سٹیکر لگ رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو پیپر میر رہے ہیں تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ پیپر بھی سیم اسی طرح یہ ہے جسی طرح آپ کا سٹیکر جو ہے آپ کے پاسپورٹ کے اوپر لگتا ہے اسی طرح ہی یہ پیپر ہے اس کو بھی آپ ویریفائی کر سکتے ہیں آپ اپنے سٹیکر کو بھی ویریفائی کر سکتے ہیں اس کا بڑا آسان سا طریقے کار ہوتا ہے آپ اس کے ذریعے اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں تو یہ کافی دوستوں کی وجہ سے کافی دوستوں نے جب مجھے اس بارے میں کہا کہ انہوں نے کہا کہ سار اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائیں کہ یہ ویلیڈ ہے یا نہیں ہے تو میں ان کو بتا دوں کہ یہ ویلیڈ ہے لیکن تمپریری ہے اس میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی آنے والے دنوں میں آپ کے پاسپورٹ کے اوپر سٹیکر ہی لگا کرے گا آپ کو پیپر ویزا نہیں دیا جائے گا آپ کے پاسپورٹ کے اوپر سٹیکر ویزا ہی لگا کرے گا تو انشاءاللہ اس کے علاوہ جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹس بغیرہ آتی ہیں میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دوں گا ابھی کچھ یہ نیوز تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیں ہیں نیکسٹ ویڈیو میں میں کچھ اور اپ ڈیٹس جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کو میں بتاؤں گا خاص طور پر ای ویزا پر ای ویزا کو چیک کس طرح کیا جاتا ہے سٹیکر ویزا کو چیک کس طرح کیا جاتا ہے اور کچھ دوستوں کی پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ان کے ویزا پیپر ویزا نکلے ہیں یعنی کہ ویزٹ ویزا ان کے نکلے لیکن ریکارڈ میں نہیں آ رہا ہے یعنی کہ جب وہ جاتے ہیں ویب سائٹ پر ای ویزا کی ویب سائٹ پر وہاں پر اپنا پاسپورٹ نمبر اور آپ اپنا سٹیکر نمبر لکھتے ہیں کیا آ رہی ہیں اس میں آپ کو میں ساتھ میں یہ بھی بتا دوں گا کہ فیک ویزا کون سا ہوتا ہے اور اریجنل ویزا کون سا ہوتا ہے اس کی بھی پہچان میں آپ کو بڑے آسان طریقے سے کروا دوں گا تو پھر ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ اسلام علیکم